بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے لب آزاد ہیں تیرے بائی سائمہ اکرم چودری دوپٹے کو سر پر سلیکے سے اڑھے وہ اب گھبرائی گھبرائی سے اپنی میز کی درازوں کو خامخواہ کھول کھول کر دیکھ رہی تھی جبکہ وہ نیوز سیکشن کی طرف بھڑ گیا تھوڑی دیر بعد اسکا بھی چلی گئی تو اس کی کلیک تانیا رحمان خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گی سوری یار یہ مصطفیٰ شروع سے ہی ایسا ہے مو پھٹ اور بدتمیز اور کچھ عزمی صاحب نے بھی اسے کامریٹ اور جینئس کہہ کہہ کر سر پر چڑھایا ہوئے اس کے بے باق کالموں کی وجہ سے ایک بار کی اشتہارات بھی ایک دفعہ گورنمنٹ نے بین کر دیئے تھے کچھ اسکا حیدر کے باقے مستحقم سیاسی حیثیت اکثر اسے بچاہ لیتی ہے ورنہ مصطفیٰ جیسے ہزاروں یہاں رولتے پھر ہیں ملتان کے ایک پسماندہ سے میڈل کلاس خاندان کے بلبوتے پر تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اسکا کے سیاسی خاندان کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اس نے سامنے کھلی فائل میں پڑے ادھورے فیچر پر ایک نظر ڈالی اور فائل بند کر دی جبکہ تانیا شاید آج اسے مکمل طور پر ہر بات سے آگاہ کرنے کے چکر میں تھی پورے آفس میں مشہور ہے کہ اسکا اس کی محبت میں باغل ہے ورنہ جس قسم کے خاندان سے اس کا تعلق ہے مصطفیٰ جیسے لڑکوں کو تو وہ گھاس بھی نہ ڈالی کڑوروں کی جائدات کی مالک اور سنائے کہ اس اخبار میں بھی مصطفیٰ کو جواب اسی کی وجہ سے ملی ہے اور اسی کی گاڑی ہے جسے وہ دن رات اڑائے پھلتا ہے ورنہ مون مارکٹ کے پاس اس کا چھوٹا اور گندہ سا فلیڈ میں نے دیکھ رکھا ہے لیکن اس میں قابلیت تو ہے یہ بات تو تیش شدہ ہے نہ جانے کیوں اس کے موں سے فسلا جبکہ تانیا کو شاید اس چملے کی اس کی طرف سے توقع نہیں تھی تب ہی ناغواری اس کے چہرے سے آیا ہوگی خاک قابلیت ہے بس مطالعہ زادہ اور کچھ پولنے کا طریقہ آتے ورنہ دو دفعہ جواب سے کیوں نکالا جاتا اور پھر ادھر ادھر دیکھتے وہ اس کی طرف چھوکی اس اسکا سے بھی دور رہا کرو بہت انچی شئے ہے محض شوقیا جواب کہہ رہی ہے پہلے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے وابستہ تھی کچھ عرصہ موڈلنگ بھی کیا اور اب جب سے مصطفیٰ یہاں ہے اس نے بھی یہیں ڈیرے ڈال لیے اور عزمی صاحب نے بھی جو اس کے والد کے قریبی دوستوں میں سے ہیں اٹھا کر ایک ناتجربہ کار لڑکی کو میکزین سیکشن کا انچارج بنا ڈالا کسی سے سیدھے مو بات نہیں کرتی ہم لوگ تو حیران ہیں کہ تمہارے ساتھ بات کرتے اس کا لہجہ پتہ نہیں کیوں نرم ہو جاتا ہے کیا تمہاری کلاس فیلوئر کے دوست وغیرہ رہ چکی ہے نہیں اس نے فوراں تردید کی جس دن میرا انٹرویو ہوا تھا اس جوب کے لیے میں نے انٹرویو پینل میں ہی اس سے پہلی دفعہ دیکھا تھا اس نے گھبرا کر وضاحت دی بارحال میرا مشورہ ہے کہ اس سے دور ہی رہنا وہ جس طبقے سے ہے وہاں ہر دوستی محض مفاد اور کرس پر مبنی ہوتی ہے مشورہ دیکھ کر وہ رکھی نہیں تھی تب ہی جب دو گھنٹے کے بعد اس کا اس کی ٹیبل پر آئی تو اس نے اسے گوھر سے دیکھا بلیک ٹراؤزر پر ڈھیلا ڈھالا سفید گورتہ پہنے گلے میں چھوٹا سسکاف ٹالے شولڈر کٹ بال سرک و سفید رنگت موتیوں جیسے دانت اور بغیر کسی میک اپ کے بھی اس کی شفاو رنگت دمک رہی تھی ستوان آکھ میں ہیرے کی لونگ اپنے لاپرواہ ہلیے میں بھی وہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے مکمل صلاحیت رکھتی تھی کیا دیکھ رہی ہو بھئی اس کے سوال پر وہ بری طرح گربڑائی کچھ نہیں اس نے ٹالا بھئی میری سمارٹنیس کو دیکھ رہی ہو تو یہ ڈائٹنگ کا کمال ہے وہ مسکراتی ہوئے بولی تو وہ بساکتہ ہستی پھر اس کے ساتھ باہر نکل آئی میکزین کے عدبی صفحے کے لئے کسی خاتون شائرہ کا انٹرویو کرنا تھا اسکا کی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر مصطفیٰ کی موجودگی اب اس کے لئے حیران کن نہیں تھی وہ اور اسکا شاید ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم تھے لیکن ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بلیک ٹو پیس میں مردانہ وجہت کا حامل بندہ اس کے لئے اجنبی تھا جو اشتحاق بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اسفر یہ کنزہ جواد ہیں ہمارے میکزین سیکشن میں ایک نیا اور شبردار ان سے بات نہ کرنا اور مشورہ دینا بھی منع ہے یہ خاموش اور کم کو اسی محترمہ آنسوں جیسے ہتیاروں سے مکمل طور پر لیس رہتی ہیں اور تمہیں تو معلوم ہیں کہ ہم مرد کتنے مضبوط اور بہادر کیوں نہ ہوں سنف مخالف کے دو آنسوں سے ہمارے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں آخری جملہ اس نے مسکراتے ہوئے کہا مصطفیٰ اسکا کی تنبیہ انداز پر وہ فوراں سمل گیا سوری میم آئیم ریلی اس نے مسکرے پن سے ایک ہاتھ سے اپنے کانوں کو چھوا مصطفیٰ میں نے آپ سے سوری کہا تھا کنزا نے سبل کر کہا تم نے پھر فضول باتیں شروع کر دی اسکا نے اسے گھورا اصل میں مجھے کنزا سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی میں تو انہیں بہت مضبوط سمجھتا تھا میرا خیال تھا یہ اپنے موضوع کے حق میں کچھ نہ کچھ دلائل تو ضرور دیں گی آخر کو جب اتنا اچھا لکھتی ہیں تو بولتی بھی بہت اچھا ہوں گی باوجود اس کہہ کہ پچھلے دو ماہ سے میں نے انہیں بلا ضرورت بات کرتے یا بحث کرتے ہوئے نہیں دیکھا مصطفیٰ کے اتمنان قابل دید تھا اس میں کسور آپ کا بھی نہیں میں صبح سے ہی کچھ ڈسٹرب تھی بلیک سکاف کو اچھی طرح لپٹتے ہوئے اس نے ایک لمحے کا توفق کیا اور پھر آئیسگی سے گویا ہوئی اصل میں آج میرے بابا کی پہلی برسی ہے گاڑی میں ایک دم سرناٹا چھا گیا مصطفیٰ اور ازکا نے بیاک وکسار اٹھا کر اسے دیکھا جو بہت سنجیدہ نظر آ رہی تھی وہ دونوں بے ساختہ خاموش ہو گئے اوہ آئیم سوری مصطفیٰ نے جیسے چھٹکے سے سپلتے ہوئے قدر تاثف سے کہا اٹھ سوکے کنزہ مدھم آواز میں بولی ازکا ایک گہری سانس پھڑتے مصطفیٰ سے مخاطب ہوئی گاڑی ذرا کی ایف سی کے سامنے روکو اس نے ایک دم بریک لگائے اب باہر نکلو تہکمانہ لہجے پر اس نے قدر حیرانی سے اسے دیکھا بھئی کیا ڈراما ہے وہ بری طرح جھنجل آیا جبکہ وہ گاڑی سے اتر کر بے تکلفی سے دروازہ کھول کر بقاعدہ اسے بازو سے کھینچ کر باہر نکال چکی تھی آنکھ کے اشارے سے کنزہ کو بھی باہر آنے کو کہا اور پھر اتمنان سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی چونکہ تم نے صبح کنزہ سے زیادتی کی تھی اس لئے اسے کی ایف سی سے لنچ کروا اس کے بعد محترمہ مہہ کلی کے گھر جا کر انٹرویو کر کے ٹھیک پانچ بجے آفس میں پہنچو پھر شام کو میرے ساتھ ٹریس کانفرنس کی کوریج کے لیے بھی جانا ہے اوہو میں ایک غریب اور کنگال سا بندہ ابھی اس ماہ کے فلیٹ کا کرایا بھی دینے بجلی اور قیس کے بل میرے منتظر ہیں کچھ خیال کرو زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں مجھے پتہ ہے کہ آج یہ تمہیں سیلری ملی ہے اتنے بھی کنگلے نہیں ہو جتنا شور کرتے ہو میں اسطور کے ساتھ آواری میں لنچ کرنے جا رہی ہوں بھائے وہ کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لے گئی اللہ پوچھے اس کا حیدر تم سے وہ بلان دواز میں بڑھ پڑھ آیا چلے محترمہ اس نے حقہ بقہ کھڑی کنزہ کو چلنے کا اشارہ کیا چھوڑے مصطفیہ ہم مہک علی کے گھر انٹرویو کے لے چلتے ہیں اس نے گھبرا کر اسے دیکھا جو یک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا ویسے ازکا کہ میرے بارے میں اکثر اندازیں ٹھیک تھاک ہی ہوتے ہیں اس نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا بھائی وہ ٹھیک ہی کہتی ہے کہ میں اتنا بھی کنگال نہیں ہوں جتنا شور کرتا ہوں اس کے اندازے پر ایک ہلکی سے مسکرہت نے اس کے چہرے کا ہاتھا کر لیا پھر کی ایف سی میں لانچ کے دوران وہ کافی چھوٹی چھوٹی اور بیمائنی سے باتیں کر چکا تھا تھوڑی دیر بعد وہ لوگ انٹرویو کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے وہیں اسے معلوم ہوا کہ اسکا نے گاڑی بھیجوا دی ہے واپسی کے لئے اسے محسوس ہوا تھا کہ اسکا اپنے ہلیے کے برعکس خاصی ذمہ دار اور کیرنگ نیچر کی حامل ہے پتانی لوگ اس کے بارے میں اتنے غلط اندازے کیوں لگاتے ہیں ہوسٹل جاتے اور اس نے بے اختیار سوچا تھا اگلے دن اپنی تنخواہ نکلوا کر کچھ پیسے پھوپوں کے نام منی آرڈر کروائے پھوپا کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے حالات خاصے خراب تھے ان کی صرف دو ہی بیٹیاں تھی جن میں شما اپی کی شادی بھی تین ماہ بعد تہہ تھی جبکہ سہر ابھی سیکنڈیر کی طالبہ تھی مون مارکٹ میں موجود ایک بک سٹال پر وہ پروین شاکر کے انکار کے صفحے اُلٹنے میں مصروف تھی جب ایک شناسہ سی آواز اس کے سماتوں سے ٹکرائی ارے کنزہ آپ نہ جانے کیوں سے محسوس ہوا تھا کہ مصطفیٰ اب کم از کم اس سے کچھ سبھل کر گفتگو کرتا ہے ہاں بس آج چھٹی تھی تو سوچا اس نے فوراں بات کٹی یہی سوچا کہ چلیں آج شاپنگ کر کے وقت گزارا جائے وہ مسکر آیا ہاں بس اب نکلنا ہی لگی تھی واپسی کے لئے میں آپ کو ڈراب کر سکتا ہوں وہ قریب آ گیا اس کے ہاتھ میں چند کتابیں تھی جو شاید وہ خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا نہیں میں چلی جاؤں گی اس نے فوراں انکار کیا جی نہیں اگر ازکا حیدر کو پتا چل گیا کہ اس کی گاڑی کی ہوتے ہوئی میں نے خدمت خلق کا ایسو نہری موقع گوا دیا تو مجھے قتل کر دے گی مصطفیٰ نے جھلا کر سار ہلاتے ہوئے اس کے انکار کو فوراں رد کر دیا اور پھر گاڑی میں بیٹھنے تک وہ تسلیم کر چکی تھی کہ مصطفیٰ میں اپنی بات کو منوانے کے گرز خاصے زیادہ ہیں پھر اس کے بتائے ہوئے ورکنگ وومن ہوسٹل کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے اس کے چہرے پر پھیلے حیرت کے سائے خاصے نمائیا تھے آپ یہاں رہتی ہیں؟ وہ بے ایکینی سے بولا اس نے اس بات میں سار ہلایا پھر کچھ سبل کر بولا کنزہ پرسوں رات جو مشاعرہ ہے اس کی کوریج کے لئے آپ نہیں جائیں گی میں اس کا سے کہہ دوں گا کہ وہ تانیا اور فراز کی ڈیوٹی لگا دیں لیکن عزمی صاحب مجھے پہلے کہہ چکے ہیں اس نے الجھن بھرے انداز میں یاد کرایا میکزین سیکشن کام چور اور کاہی لڑکیوں سے بھرا پڑے کسی اور کو بھی اپنی سیلری حلال کرنے کا موقع دیں مانا کہ آپ ذمہ دار اور مہنتی ہیں لیکن ہر جگہ آپ کا جانا بھی ضروری نہیں وہ نہ جانے کیوں نراز ہوا تھا اگلے دن اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ عزمی صاحب کو انکار کر سکے تانیا کے تپے تپے انداز میں کہے گے خفقی سے بھرپور جملے اس کے کانوں میں پڑے تو وہ چونک سی گئی سارے جہان کے فضول اور چھچورے لوگ وہ مشاعرہ اٹین کرنے آئے ہوں گے اور یہ ختم بھی جا کر دو دھائی بجے ہوگا عزمی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا جو مجھے رپورٹنگ کے لئے بجوار ہیں اور اوپر سے وہ بڑھ بولا فراز بھی میرے ساتھ لگا دیا یہ اخبار کی جوب بھی لڑکیوں کے لئے عذاب ہے عذاب اچھی خاصی سکول کی جوب چھوڑ کر زیادہ تنخواہ کی چکر میں یہاں پھس کی اس وقت تانیا خاصے گصے میں تھی تو تم انکار کر دینا نا دانیا رحمان نے مشورہ دیا جس سن کر وہ مزید تب کی کیسے کرتی وہ ان کی چہیتی اس کا حیدر جو وہاں موجود تھی فرمانے لگی ویسے تو مجھے کنزہ پر یقین ہے کہ وہ بہت خوبصورت رپورٹ لکھے گی لیکن وہ ورکنگ ہوسٹل میں رہتی ہے اور اتنی دیر باہر رہنا اس کے لئے مناسب نہیں اور چونکہ تانیا آپ لوکل ہیں اس لئے آپ ہی چلی جائیں اچھا یہ کنزہ ہوسٹل میں رہتی ہے دانیا نے اپنی طرف سے تو سرگوشی کی تھی جو کنزہ کے لئے ہرگز سرگوشی نہیں تھی اس کی سماعتیں فوراں متوجہ ہوئی مجھے کیا پتہ کہاں رہتی ہے لوگوں کو بھی گھروں سے دور نوکریاں کرنے کا کتنا شوق ہے میں تو ہرگز اپنا گھر چھوڑ کرنا جاؤں اور ان ورکنگ مومن ہوسٹلوں کی شہرت کون سا ڈھکی چھوپی ہے پتہ نہیں یہ محترمہ کیسے وہاں رہتی ہے وہ بیزاری سے بولی تھی کاش کے ایسا وقت کسی پر نائے جیسا مجھ پر آیا اس کا دل تاثف سے بھر گیا جسے چھپانے کے لئے وہ اپنے سامنے پڑی تحریروں کی طرف متوجہ ہو گئی حالانکہ اس وقت دماغ بالکل غیر حاضر ہو چکا تھا اگلی اتوار کو اس نے ہفتے بھر کے کپڑے دھوئے اور اس طریق کرنے کے بعد کمرے کی تفصیلاں صفائی کی تھی کنزا کی روم میٹ کا تعلق کو کارا سے تھا اور وہ ہفتے کی شام سے اپنے گھر جا چکی تھی تمام کاموں سے فراغت پا کر وہ ابھی لیٹی ہی تھی کہ بلو جینز پر گرے کرتا پہنے اس کا آندھی اور توفان کی طرح کمرے میں داکل ہوئی وہ اسے سامنے دیکھ کر جی بھر کر حیران بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اس کے اگلے حکم نے اسے حقہ بکا کر دیا میں نے وارڈن سے بات کر لی اگلے ایک گھنڈے میں تمہیں ہوسٹل چھوڑنا ہے چلو اٹھو جلدی کرو ہمیں دیر ہو رہی ہے نیچے مصطفیٰ مجھے کوس رہا ہوگا فوراں سامان سمیٹو آخر ہوا کیا ہے کنزا کو بے اختیار تشفیش ہوئی اسکا نے بہت گہری نظروں سے اسے دیکھا تم جانتی ہو نا کنزا جواد کہ اسکا حیدر دانستہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتی اور ایک ایسی شخصیت جس کے لیے اپنایت اور خلوص خود با خود میرے دل میں امنتا ہو اس کے ساتھ تو ہرگز نہیں تم مجھے اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہو اس ایک فکرے کے بعد بھی اگر تمہارا دل نہیں مان رہا تو بے شک میرے ساتھ نہ چلو وہ نہ جانے کون سی پہلیاں بجواری تھی لیکن آپ مجھے لے جا کہاں رہی ہیں وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تمہیں اگر مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو منع کر دو مگر پلیس سوال مت کرو اس کے لہجے میں خفقی در آئی تب ہی گھبرا کر اس نے چارپائی کے نیچے سے بیک گسیٹا اور علماری کھول کر فوراں کپڑے نکال کر رکھنے شروع کر دیے وہ لاہور میں بالکل انجان تھی اور پوپو نے سختی سے کہا تھا کہ خبردار کسی پر اعتبار مت کرنا لیکن پتہ نہیں اس کا حیدر میں ایسی کون سی بات تھی کہ اس کی کوئی بات بھی رد نہیں کر سکتی تھی لوگوں کے لئے سرد رویہ اس کی جانب آتے اپنایت بھرا ہو جاتا اور اگلے ایک گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد مصطفیٰ نے خاموشی سے گاڑی علامہ اقبال ٹاؤن کے ایک خوبصورت اور وسیع عریض بنگلے کے سامنے روکی سنگے مرمر کی روش کو عبور کرتے ہوئے اس کا اس کی معلومات میں خاصہ اضافہ کر چکی تھی وہ بنگلہ اس کی کسی دوست کی سگی خالہ کا تھا جو بیوہ خاتون تھی اور اپنی تنہائی اور بیولادی کی وجہ سے اپنے گھر میں پینگ گیس کے طور پر دو کمرے دے رکھے تھے اس کمرے کا کرایا اتنا ہی ہے جتنا تم اس ہوسٹل میں دے رہی تھی لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں تمہیں انہی پیسوں میں گھر کا کھانا بھی ملے گا اور سب سے بھڑ کر آرام اور سکون سے بھرا گھریلیو محول بھی آلیا آنٹی بہت نائس اور کیرنگ خاتون ہے آلیا آنٹی سے ملنے اور فرنش روم کو دیکھ کر مطمئن ہو گی تھی کہاں اس وہ سیدھا سی امارت کا بے رنگ اور سیم زیادہ دو چار پائیوں پر مشتمل کمرہ اور کہاں یہ کارپیٹڈ خوبصورت بیڈروم ٹی وی اور فریج اور لان کی طرف کھلتی کھڑکی والا یہ کمرہ وہ بے ایکینی سے چاروں طرف گھوم کر دیکھ رہی تھی فیلحال تم اکیلی اس کمرے میں رہو گی آنٹی بتا رہی تھی کہ کسی سلجی ہوئی خاتون کو تمہارے ساتھ شفٹ کریں گی اور سنو وہ بیگ سے اس کے کپڑے نکالتے ہوئے بے تکلفی سے وارڈروب میں لٹکاتے ہوئے اپنایت بھرے لہجے میں بولی مصطفیٰ تمہارے بارے میں بہت افسیٹ تھا وہ بہت کم کسی کی کیر کرتا ہے تو پٹے کو تیہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک دم ساکت ہوئے دل عجیب سی لیمت دھڑکا کیوں؟ اپنے لہجے کے ارتعاش پر کابو پاتے ہوئے وہ سپارٹ انداز میں بولی تھی جس ہوسٹل میں تم تھی اس کی شہرت بہت خراب ہے دو دفعہ وہاں چھاپا بھی پڑ چکا ہے مصطفیٰ نے مجھ سے ذکر کیا اور دو دن ہم نے سروے کر کے جگہ منتخب کی وہ اب مطمئن ہے کنزا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا آپ میری اتنی کیر کیوں کرتی ہیں؟ وہ ایک لمحے کو تھٹکی اور دوسرے لمحے ایک مہربان مسکرات نے اس کے چہرے کا آہاتھا کر لیا اس لئے کہ سیلیکشن بورڈ میں میں بھی شامل تھی اور سب سے زیادہ نمبر بھی تمہیں میں نہیں دیئے تھے کیونکہ تم نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ یہ جوب تمہارا شوق نہیں ضرورت ہے اور مجھے صاف کو لوگ بہت اٹریک کرتے ہیں تب ہی مصطفیٰ آپ کا دوست ہے اس کے موں سے بساختہ پھسلنے والا جملہ سن کر وہ زور سے ہس پڑی تم ٹھیک کہتی ہو کہ باوجود اس کے ہم دونوں کی مزاج ایک دوسرے کے بلکل برعکس ہیں لیکن وہ میرا بہت پیارا اور ذہین دوست ہے ہم دونوں نے ساتھ ہی پنجاب انیورسٹی سے ماسٹرز کیا اور پھر ساتھ ہی ایک ایڈوٹائزنگ ایجنسی جوائن کی جہاں میرے کچھ اخلافات ہو گئے میری وجہ سے اس نے بھی ایجنسی چھوڑ دی اس کے بعد ہم نے ایک میگزین جوائن کر لیا مگر وہاں بھی مزا نہ آیا پھر انکل عزمی کی آفر پر ان کی نیوز پیپر کو جوائن کیا اور پچھلے ایک سال سے ہم یہاں ہی ہیں اور اب نیکس کیا پروگرام ہے انشاءاللہ مصطفیٰ کا اپنا اخبار نکالنے کا ارادہ ہے پھر تمام تلتوانائیاں اسی کے لئے وقف ہوں گی ابھی تو ہم خود سیکھ رہے ہیں پھر دو گھنٹے کے بعد جب وہ وہاں سے رقصت ہوئی تو دونوں کی ضرمیان اچھی خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی جب وہ اسے رقصت کرنے کے لئے گیٹ تک آئی تو باہر گاڑی میں پرسکون سے انداز میں مہوے انتظار مصطفیٰ کو دیکھ کر حیران رہ گی آپ اس وقت سے یہی ہیں اس کی حیرت پر وہ دھیرے سے مسکر آیا میں نے سوچا کہ مروت میں تم خود ہی ٹیکسی کر کے نہ چلی جاؤ وہ اسکا کو دیکھتے ہوئے بولا تمہیں میں اتنی اچھی لگتی ہوں کہ اچھے خاصے ڈرائیور کی موجودگی میں ٹیکسیوں کے سفر کروں نہیں بالکل بھی نہیں اور ویسے میں یہاں کنزا کے لئے کھڑا تھا کہ کہیں انہوں نے کوئی چیز نہ منگوانی ہو مصطفیٰ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے تم زمانے بھر کے بے مروت بندے تم کب سے اتنی باریکیوں میں پڑھنے لگے اسکا کی حیرت بجا تھی وقت وقت کی بات ہے وہ کندے اچھکا کر بظاہر حلقے پھل کے انداز میں بولا وہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بڑی گرم جوشی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولی کنزا میں تمہیں بتاؤں کہ میں تمہاری اتنی کیئر ایک اور وجہ سے بھی کرتی ہوں وہ وجہ یہ ہے کہ ہم دو بہنیں تھی میں اسکا حیدر اور دوسری بہن کنزا حیدر آج سے تین سال پہلے میری بہن بلڈ کینسر کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی جہاں سے کوئی بھی نہیں آتا تمہاری نہ صرف نام کے معاملے میں مواصلت ہے بلکہ حیرت انگیز طور پر عداد بھی اس سے ملتی ہیں وہ میڈیکل کی تیسرے سال میں تھی پاپا دنیا کے ہر بڑی ہاسپٹل میں اسے لے کر گئے لیکن تکتیر سے نہ لڑ سکے میں اسی وجہ سے تمہاری طرف بار بار متوجہ ہوتی ہوں اور یہ میرے اختیار میں نہیں ہے وہ بے بسی سے بولی تو کافی دیل تک کنزا سے کچھ کہا ہی نہ گیا اس نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی دی تو وہ اپنے ہونٹ چوباتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی